موسیقی اس کے ٹلڈ کرنے سے اس کی سیدھی ڈیریکشن کیا ہوگی ہے ہوا کے اندر ایک ہوریزونٹل سرکل ٹریول ہو رہا ہے تو ہم سے صرف اس نے کیا پوچھا ہے کہ بھئی اس سے ویتنا بتاؤ کہ ایک فورس ہم تو میں بتا دیتے ہیں کوئی لفٹ فورس ہوتی ہے اس لفٹ فورس کی ڈیریکشن بھی سوار والے نے بتا دی تھی صرف اس نے کیا کروایا ہے ریزولف کرو بھئی ویٹ کس کے برابر ہے یہ بتا دو اور سنٹریپیٹل کس کے برابر ہے وہ بتا دو کس مسئلہ اس کام سے تھی نہیں وہ تو سیدھی سیدھی ڈروئنگ تھی خیر بہرحال اگر میں وہاں سے آگے چلوں کچھ اور کیسز ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں اب میں ایک کام کرتا ہوں میں نہ تھوڑے اگلے جو چپٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی کہانی ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کونسی کہانی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے ایک دو جو ہمارا یہ پلینیٹری موشن ہے کو ایک ہوئی سیچویشن ڈسکاس کرنی ہے اگر کوئی الیکٹرانز ریولف کرتے ہیں وہ بھی ایک سرکولر موشن ہے اس کو ڈسکاس کرنا ہے اور اگر کوئی چارجڈ پارٹیکل کسی مگنیٹک فیلڈ میں کرل مارتا ہے تو اس کو ابھی ڈسکاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسنگ کیس نمبر کیس نمبر فائیو لکھیں کیس نمبر فائیو لکھیں پلینیٹری موشن پلینیٹری موشن ان دا سولر سسٹم پلینیٹری موشن ان دا سولر سسٹم یہ آج کا کیس ہونے جی کیس نمبر جو بھی ہے پلینیٹری موشن ان دا سولر سسٹم اب سولر سسٹم کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے درمیان میں کیا جی سر سولر سسٹم میں ویسے سولر سسٹم کیا تھے کس کو ہیں the sun and کیا and the کتنے پلینیٹس آٹ کسی زمانے میں نو ہوتے تھے کبھی آٹ ہوتے ہیں and the eight پلینیٹس eight ہیں جناب بس 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 easy 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 آئے گا میرے پاس بھی چپٹر ہے ایک there's the sun and the eight پلینیٹس اس کو گنتے ہیں جی پلینیٹری موشن یہ پلینیٹس کیسے موف کرتے ہیں ان کی موشن کا نام کیا ہوتا ہے orbital موشن کیسے آر بیٹ کرتے ہیں یہ یہ آر بیٹ کرتے ہیں یہ ریوالف کرتے ہیں around the کیا کرتے ہیں جی پلینیٹس ریوالف around the sun in کون سے اوربیٹس in سرکولر اوربیٹس ہاں اس کا پلین کیسا ڈیزائن کریں گے وہ تو جیسی ڈرائنگ دکھائے گا کچھ ڈرائنگ میں دیکھ لیں گے کہ وہ xz پلین ہے یا xy پلین ہے یا کون سا پلین ہے تو I think میں جو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کیا ہے planetary motions کیسے ہوتی ہے planets revolve around the sun in what in circular orbits اور اس motion کی لئے لفظ کیا ہے orbital motion کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی so that is کیا اس کو بھو دی orbital motion i.e that is also known as orbital motion اور اس orbital motion کو اگر آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مردی ہے کہ آپ اس کا کون سا view ڈراؤ کرتے ہیں میں اس کا three dimensional view تو نہیں میں اس کو یوں مطلب بلکل کیسے draw کر دیکھ لی جی یہ سورج تصور کر لیں جی یہاں پہ کہیں عرض تصور کر لیں گمائیں جناب یلو جی درمیان 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 میں کوئی رسی ہے نہیں ایک رسی ہے جو نظر نہیں آ رہی رسی کا نام کیا ہے گریویٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون سی چیز ہے جو کہ ایکٹ کرتی ہے as what جو کہ ایکٹ کرے گی as سنٹری پٹل آئی ٹھیک ان دونوں کے درمیان میں ایک گریویٹیشنل فورس ہے that will act as the centripetal force تو یونو ایک بات بتائیں یہ جو ہمارے پاس زمین ہے زمین کی direction of motion کیا ہے مطلب اگر یہ سرکل میں جا رہا ہے تو originally اس کی direction of motion کیا ہوگی کوئی بھی چیز جب سرکل میں ہوتی ہے تو direction of motion tangent to the circle ہوتی ہے اب مجھے اس وقت سرکل کو دیکھنا ہے کہ اس کا سرکل clockwise بنتا ہے اس کا سرکل anti clockwise بنتا ہے دنیا جہان میں جتنی بھی natural movements ہیں جتنی بھی natural movements وہ clockwise direction میں ہے اور خیر clockwise کو positive کہتے ہیں کون اپنی زندگی کی طرف جا رہا ہے کون اپنی موت کی طرف جا رہا ہے یہ سارا فلسفہ میں پھر کسی دن آپ کو سنا ہوں گا ابھی تو بریادی بات کیا ہے کہ جناب صاحب یہ clockwise direction میں revolve کرے گا اگر اس نے clockwise direction میں revolve کرنا ہے around کیا around this sun یہ clockwise direction of rotation آگئی مجھے اس میں کوئی interest نہیں ہے میرا interest کس میں جی اس کا direction of motion کدھر ہے یہ سے tangent کے طور بھی draw کریں جی this is that V what is this V this is the direction of motion یہ directional motion لے پھر ادھر سے کیا جی اس طرف کیا جی اس کے center سے اس کے center تک ایک کون سی force ہے جس نے اس کو circle میں گھمانا ہے that is this gravitational force جس نے اس کو circle میں گھمانا ہے اور gravitational force کیا کر رہی ہے acting as کیا that is acting as centripetal force i must say ہے تو یہ force of gravity لیکن اس کو میں کہوں گا کیا this is acting as کیا centripetal دیکھیں جی یہاں پر اس drawing کے بعد ایک چھوٹا سا note لکھیں گے the force of gravity between the sun and the earth the force of gravity the force of gravity between the sun and the earth acts as کیا 230 acts as کیا oh sorry 230 نہیں the force of gravity between the sun and the earth acts as the centripetal force acts as the centripetal force باہر آگے تھے جناب صاحب میں نے کہتے پہلے اندر آجائیں پہلے سی بھول بھول 230 آنے کیا لکھائی the force of gravity between the sun and the earth acts as the centripetal force اس میں کسی مسئلہ نہیں تو جو کہتے نا رسی کیا ہے یہ جو رسی والی مثال ہے نا رسی بڑا وہ کیا تھی that was centripetal force ابھی بھی سورج نے زمین کو رسی سے باندھ گھما رہا ہے اب وہ رسی ہمیں نظر نہیں آرہی وہ رسی کون ہے اس رسی کا نام ہے gravitational force اور ایک رسی یہ رسی ہے جو نظر نہیں آرہی اس رسی کا ذکر اللہ نے بھی کیے کسی کو بتا اللہ نے کیا ذکر کی ہے اللہ نے اس رسی کو لے عربی میں حبل کیا بولے حبل واتسم بحبل اللہ جمعی تفرقو کسی کو مطلب بتا اللہ تفہمتے اللہ کی رسی کو مضبوطی زت حامے رکھو اور تفرقے میں مر پڑھو اللہ اللہ کہتا ہے رسی سنیسی والا مسئلہ نہ ڈالو یہاں پہ کون سی رسی ہے سورج اور پلینٹ کی رسی اللہ کی رسی کب بس ایک سمپل چیز ہے اللہ کی رسی بیٹا جی اللہ کی رسی ہے قرآن اللہ نے جو بھی قرآن میں بات کہی ہے اس کو مضبوطی سے کیا کرو تھامے رکھو اب وہ قرآن کس نے ہم تک پہنچ آیا ہے اللہ کے نبی نے پہنچ آیا تو اللہ کے نبی کی بات کو کیا کرو تھام لو ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے ہم تک جو قرآن پہنچ آیا ہے اس کا جو بھی اللہ کے حکمات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو جتنے بھی سکولرز ہیں مجوریٹی آف سکولرز اگر کسی کو میں نے جن جن کو سنا ہے مور دن نائنٹی نائن پرشنٹ سکولرز کیا کہتے ہیں وہ حبل اللہ اللہ کی رسی کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں قرآن کو کہ جب قرآن کو جس نے تھام لیا جو کہ اب اس وقت جب اس وقت لوگ تھے تب اللہ کی رسی تھی رسول پاکس سلام تو جس جس نے رسول کی بات کو سن لیا رسول کو تھام لیا رسول کا ہاتھ تھام لیا رسول پہ بیعت کر لیا رسول تو اللہ کی رسی ہیں تو جس دور میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس کیا موجود ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے پیارے کل کے دن میں ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک گم کی بات بھی ہے چھٹی تو بطر مشکلی ہے چھٹی مشکلی ہے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ سننی جئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں کے دنوں کی جو تاریخ ہے نا وہ almost ایک ہے ویسے کچھ روایات میں آتا ہے تاریخیں آنکھے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن کہیں نو لکھی ہے تو کہیں سترہ لکھی ہے تو کہیں بارہ لکھی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کے اتفاق کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی بارہ کوئی پیدا بھی ہوئے تھا بارہ کوئی وفات بھی ہوئی تھی اچھا اب ایک ہی دن پیدا بھی ہوئے ایک ہی دن وفات بھی ہوئی تو ایک مسئلہ ڈیولپ ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ڈیولپ ہوا ہے کوئی اس کو کہتا ہے جی ملاد منانا ہے کوئی کہتا ہے جی اس نے ٹرم نکالی بارہ وفات ایک اور ٹرم بھی ہے there is a sect of muslims ویسے تو مجھے دونوں sect میں سے کسی sect کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن still there is an ideology پتا ہونے چاہیے ہم کیا کہہ رہے تھے وہ maths میں کہ جی سیدھے والے سٹیپس ہی پتا ہونے چاہیے تو الٹے والے سٹیپس ہی پتا ہونے چاہیے پھر ہمیں خود ہی پتا چل جائے کہ کہانی کیا ہے تو کہانی میں سے دو جو رخ ہیں کہانی کے ایک کہانی کا رخ ہے ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ نے مہاں پہ نبوت اور رسالت کا اختتام کیا ہے وہ ایک ایسا فنوامنا تھا جس دن وہ پیدا ہوئے بہت سیلیبریشن کا دن بنتا ہے اگر آپ اپنی اولاد کی سالگیرہ منا سکتے ہیں اپنے باپ کی سالگیرہ منا سکتے ہیں آپ کی کلچر میں ایک برث دے منانے کا اگر کونسپٹ ہے تو پھر تو واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برث دے کو سیلیبریشن کرنا بہت بڑا ایک دن ہے اس کو ضرور سیلیبریشن کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں ان میں کلچر ہیں کاجعظم کی بھی برث دے سیلیبریشن ہوتی ہے حالانکہ فورت ہو گئے ان کی برث دے کب ہوتی کونسی دسمبر پچیس دسمبر وہ بھی ادھر سے حیسائی کس اور دن کی چھوٹی مناتے ہیں ہم پچیس دسمبر کو کاجعظم ڈے کی چھوٹی منا لیتے ہیں حالانکہ کیا کے بیش ہے کہ وہ جو بھی گئے ہیں تو بھی کام کرو کام کرو کام کرو ہم نے کہا جی نہیں 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 آج آپ پیدا ہوں ہیں آج کام نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہم نے زندگی کو کیسا بنایا ہے کیسا نہیں منایا وہ ایک الگ فلسفہ ہے لیکن ہاں ان کے دن کو ان کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کو یاد کر کے یا ان کو جیسے بھی خراج تحسین پیش کر کے اور اسی طرح سے اگر رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دن پیدا ہو تھے اس دن کی تو برکت کو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا ہاں تو وہ اس کو عید کہہ دیتے ہیں کہ that celebration should be equal to کیا عید کی جتنی celebration ہونی چاہیے جیسے آپ عید الفطر مناتے ہیں عید العظام مناتے ہیں اتنا ہی celebration آپ کریں گے جب آپ کو اس دن کا پتہ تلے گا جس دن رسول پیدا ہوئے ان کا بھی concept اپنے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان اسی دن رسول کی وفات بھی تو ہوئی تھی تو اس دن پھر سوک بھی منانا چاہیے کہ اللہ تعالی اتنے پیارے نبی ہمارے ہیں کیوں وفات پا گئے یہ فریز جب رسول کی وفات ہوئی تو صحابیوں نے بھی ادا کر دیا ہم مانتے ہی نہیں کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے رسول فات ہوں گے تو ابو بکر کا ایک بڑا مشہور کال ہے ابو بکر آئے کہ اگر تمہارا خدا پر ایمان ہے تو تو تم نے اگر تم نے مان لینا چاہیے کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے اور اگر تم نے نبی کو خدا بنا لیا ہے تو پھر تمہیں اپنے ایمان کے اوپر ذرا روائز کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی گو فریز انہوں نے آکر مسلمانوں کو بیمار تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ کی طرف پردہ کر کے چلے گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اس بات کو ماننے میں کونسی پریشانی ہو رہی ہے بہرال 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 لیکن دکھ تھا نا وہ ایک دم سے جٹکہ تھا شوق تھا تو جیسے ہوتا ہے کوئی بھی سگا رشتدار فوت ہو جائے تو بندے کے ساتھ ہزم ہی نہیں ہوتا کہ نہیں جی یہ ایسی بیمار ہے خیر جو بھی ایک فیلنگ آتی ہے تو there are others جو کہتے ہیں جناب ہمیں تو سوق منانا چاہیے اس دن ہمیں تو غم کا اظہار کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیں غم کے اب ساتھ ساتھ جو ہے تو ہاں سیلیبریٹ ہی کریں لیکن اس کی سیلیبریشن کا طریقہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اب وہ عید کی چکر میں خوشی کی چکر میں سیلیبریشن کرتے ہیں یا وہ اس دن وفات کی سوق منانے کی سیلیبریشن کرتے ہیں دونوں ایک ایوینٹ ہے دونوں کہ دونوں ایک بہت میگا بہت زمین کے سب سے بڑے ایوینٹس ہیں کہ اللہ کے آخری نبی اس دن پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ کے آخری نبی فوت بھی ہوئے تو چھوٹا ایوینٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس ایوینٹ کو دن کو اور ویسے ہمارے لئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ صرف ہمیں بارہ لیو لیول کو کیوں یاد کرنا ہے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے آئیڈیل نمونہ ہے اس کو ہر لیے فالو ہمیں تو ان کو ہر لیے یاد کرنا چاہیے یہ کسی ایک عدد دن تو یاد کرنا اس کو پڑے کہ جو بھول گیا ہو بابا قید اعظم کو ہم ویسے نوٹ کی شکل میں روز دیکھتے ہیں لیکن جو جو بابا نے ہمیں کہا ہے ہم کہتے ہیں جی چھوڑیں جی ساری باتیں دنیا آپ کے تصویر پہ چلتی ہے آپ کے کولوں پہ نہیں چلتی تو ان کے تصویر کو ہم نے بنایا ہوئے ہیں خدا بنایا ہوئے بہرال 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 جو میں بات کر رہا ہوں پھر بہرال ایک تو میرا یہ لفظ بھائی سوری میرے موہ پہ چڑھا ہوئے ٹھیک ہے جو بھی کہانی سنا رہا ہوں میں نے کچھ عرصے تک اس اس بات کے تھوڑا سا پریشان ہوتا تھا کہ یار اس دن رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہوئے ہیں اور یہ لوگوں نے اس کو عید کا درجہ دے دیا ہے ایک دن میرے نا یہ کانسپٹ چینج ہو گیا میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھ لی پتہ وہ عیت کیا تھی قرآن میں آیت لکھی ہوئی تھی سلام ہے اس دن پر جس دن موسیٰ پیدا ہوئے قرآن میں ایک آیت کیا ہے سلام ہے اس دن پر جس دن موسیٰ پیدا ہوئے ٹھیک ہے چلو کیا پتہ پتہ نہیں موسیٰ کا لکھا ہے سلام ہے اس دن پر جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے اب مجھے یاد نہیں آرہا کون سے نبی لکھتے ہیں اچھی بات ہے یاد نہیں آرہا چونکہ میں کہا کہنا چاہتا ہوں سلام ہے اس دن پر جس دن ابراہیم پیدا ہوئے سلام ہے اس دن پر جس دن آدم پیدا ہوئے سلام ہے ہر اس دن پر جس دن کوئی بھی نبی پیدا ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے سلام ہے اس دن پر جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اگر کتاب ہمیں آتا ہے تو جناب اللہ نے کہا ہے سلام ہے اس دن پر تو اس دن کیا کرنا چاہئے اس دن آپ بھی اس دن پر سلامتی بھیجیں اس دن ہے کتنا زبدست فنوانا ہوا ہے تو اگر کوئی اس دن عید ملاد و نبی بھی مناتا ہے تو اب میں نراز نہیں ہوتا اب میں پریشان بھی نہیں ہوتا پہلے ہوتا تھا کہ آر یہ اس دن رسول اللہ پاس ازام فوت ہوئے اور انہوں نے اس کو عید کا درگہ دے دیا ان کو سینس یا سمجھ نہیں ہے تو پھر جب میں نے قرآن میں یہ والی آیت پڑی کہ کسی بھی نبی کے ساتھ ریلیٹ کی گئی اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی نبی جس دن پیدا ہوگا سلام ہوگا اس دن پر تو اس لیے کل کے دن پر بار ربی علیہ و الول کو رسول اللہ پاس کی بلادت کا دن ہوتا ہے تو سلام ہے اس دن پر ہاں اب اس دن کرنا کیا کیا ہے لانت ہے اس شخص بارت جو اس دن چھوٹی مانگتا ہے لیکن ویسے میرے دماغ میں کوئی کہانی گھوم رہی ہے کہ ری ٹیک والوں کو ٹائم زیادہ دینے کے لیے شاید میں کچھ کرنوں لیکن چھوٹی چھوٹی کا میری زندگی میں تو چھوٹی نہیں ہے میں نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی چھوٹی نہیں کی آیا بھا اس کا میں نے میسج بھیج دیا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے انکھوں میں تو گلاسز پین کرائیں اور اگر کسی کو یوں یوں ہو رہا ہے تو اس ہاتھ والے کو ہاتھ نہ لگائیں تو وہ میں نے میسج کی بھیج دیا تو پلیز اس کو فالو کر لیجئے گا بھالت سنیں یار سنیں جو بات کہہ رہا ہوں مزاق کی بات نہیں چل رہی بیٹا میں اللہ کے پیارے نبی کو یاد کر رہا ہوں اور اگر کل کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ ان کو یاد کرنا ہے تو میں ان کو کل بھی یاد کروں گا ان کو میں آج بھی یاد کروں گا ویسے تو میں نے سوچا ہوا تھا ایک ایک میں نے کوئی پچھلے کچھ دنوں میں جب میں کچھ پڑھ رہا تھا تو بہت پرانی سال دو سال پہلے میں نے کچھ پڑھا ہے اور مجھے بڑا زور کا ہٹ ہوا ہے کافی دنوں سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ میں بارہ ربیو لول والے دن اگر کلاس ہوگی تو میں اس دن بچوں سے وہ ایک سیچویشن ڈسکاس کروں گا جس کو میں نا لوگ نات کی شکل میں کیسے سر لگا کے کوئی نبی کی تعریف کرتے ہیں اور میں نے نبی کی تعریف جو ہے وہ کس انداز میں کرنی ہے وہ ایک سیچویشن آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سیچویشن میں نبی کا عالی مقام آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تو وہ نات گنگنا کر یا سر میں پڑھ کر نہ مجھے آتی ہے تو نہ میں اس طرح کا اتنا بڑا قائل ہوں لیکن ہاں نبی کو یاد کرنے کا ہر لمحے میں بہت بڑا قائل ہوں ان کی بات کرنے کا ہر لمحے میں بہت بڑا قائل ہوں تو پتہ نہیں کل مجھے وقت ملے نہ ملے کل مجھے ایک دم سے میرے دماغ سے بارسکپ ہو جائے اب یہ اگر ذکر ہوئی رہا ہے نبی کا تو میں اس ذکر میں ایک آپ کے سامنے ذکر رکھنا چاہتا ہوں اگر باہر کوئی بچا ہے تو ان کو بلالیں اگر میں یہ کوئی بلکہ آسنگ فیسس والے سارے موجود ہیں اوہ ماما آپ بھی اندر آجا ایک چیٹ لے کے آگے تشریف رکھو ایک کچھ بات کرنی ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی سن لو سنیں جناب آپ لو ہماری نا سب کی زندگیوں میں بہت بہت سم ٹائم مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں آپ میں سے ان فیکٹ جو اگر میں اگزیکٹ ریلیٹ کروں آپ کے ساتھ ابھی یاد تھوڑی دے پہلے پوسرا کس نے ریٹنگ دینا ہے تو ساری کلاس نے کہا ہم نے کسی نے میاس دینا ہے تو کسی نے فیزکس دینا ہے تو ایک اکیڈائمک پریشانی کا سامنہ ہے آپ کو یا آپ کو ایک آزمائش کا سامنہ ہے یا کسی بھی قسم کی کسی بھی پریشانی کا سامنہ ہے چلو اکیڈائمکس میں سے نکلتے ہیں آپ کی زندگیوں میں جیسے جیسے ابھی آپ بڑے ہو رہے ہیں تو کوئی سوشل پریشانیاں آئیں گی کسی کو پرسنل پریشانیاں آئیں گی کسی کو ایموشنل پریشانیاں آئیں گی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی اللہ کی طرف سے انسان تک پہن جاتی ہے جس کو ہم ازمائش کا نام دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش آگئی ہے کوئی مشکل وقت آگیا ہے جو ہینڈل نہیں ہو رہا یا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا یا برداشت نہیں ہو رہا یا کچھ بھی نہیں ہو رہا بڑا پریشان ہو رہا ہے بندے کو اوپر نہ ہو رہا ہے بہت مشکل وقت بزر رہا ہے ایسے مشکل وقت میں آپ نے بتا کیا کرنا ہے آپ نے میری اس کہانی کو یاد کرنا ہے جب بھی کبھی زندگی میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے تو پلیز آپ نے یاد کرنا ہے کہ ارستاد نے ایک کہانی سنے کہانی نہیں ہے حقیقت ہے حقیقت سنائی تھی ذرا وہ حقیقت سنی ہے میں نبی کی پیدائش سے پہلے سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے پہلی آزمائش پتا کیا آئی کسی کو پتا ہے والد صافت ہو گئے ابھی تو وہ انہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی پیدا بھی نہیں ہوئے اور ان کے کون فوت ہو گئے والد فوت ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے فیل کریں آرزم ہماری نبی پہ گزری ہے کیوں نہ فیل کریں اس کو ایک لمحے کے لئے فیل تو کریں کہ بابا شہر سے باہر چلے جائے ایک مہینے کے لئے باہر چلے جائیں ہاں جی فون بھی بند ہو جائے میں نہیں کہنا چاہتا کہ فوت کی فیل کریں سب کے سب رونے لگیں گے میں تو رونے لگا ہوں کا مسکم اتنا ہی فیل کر لیں کہ بابا شہر سے باہر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے وہاں سگنل سگنل نہیں آ رہے اور ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ہم ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں ماں پہ کتنی ٹینشن گزر رہی ہے جب ماں پہ ٹینشن گزر رہی ہے تو اس کا اثر میں نے بائلی جی والے کہتے ہیں کہ نیو بورن بی بی پر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ عورت اتنی خوش رہتی ہے تو بچہ اتنا ہیلڈی پیدا ہوتا ہے جب پریشان ہوتی ہے تو بچے کی ہیلتھ پر ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھتی ہے تو بچہ لائک پیدا ہوتا ہے وہ فلمٹرہ میں دیکھتی ہے تو بچہ فلمی پیدا ہوتا ہے میں ایک مثال دیکھوں سوری فوتا ہے جو اس وقت اس عورت پہ گزر رہی ہوتی ہے بچے کے ساتھ اس طرح کا فنومنہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کہہ لیتا ہے جب بی بی آمنا کے ہزبن فوت ہوئے ہوں گے حضرت عبداللہ تو کیا فیلنگ ہوگی ان پر آسان وقت کہ ہوگا کہ مشکل ہوگا تھوڑا مشکل ہوگا کہ زیادہ مشکل ہوگا تو ابھی تو نبی پیدا بھی نہیں ہوئے پہلی مشکل آگئی کیا ہوا والد صاحب فوت ہوگی لو جی چلو پہلی مشکل سے سٹارٹ کی ہے ابھی تو پہلی مشکل آئی ہے پوری زندگی نبی کی پڑھیں گے نا تو مشکلوں سے بھری ہوئی ہے مشکل آتی ہی مشکل آتی ہے آزمائشہ ہی آزمائشہ ہی جب پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کتنے سال کی ہوتے ہیں تو ماں بھی فوت ہو جاتی ہے ہاں جی پانچھے سال کی ہوتے ہیں لو جی ابھی تو بڑے بھی نہیں ہوئے ابھی تو صحیح طرح بات کرنا بھی نہیں سیکھی ابھی تو صحیح طرح جیسے چھے سال کا بچہ کیا ہوتا ہے اس کو تو ابھی کچھ صحیح طرح سے بات ہی نہیں پتا ہوتی لو جی امہ جی بھی فوت ہو گئی خوشی کا وقت ہے کہ کم کا وقت ہے پریشانی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے اببہ بھی نہیں امہ بھی نہیں یتیم بھی مسکین بھی اب کیا ہو رہے ہیں اب آگے چلتے ہیں دادا نے پالنا سٹارٹ کر دیا لیکن ایک بات یاد رکھئے باپ جیسے پالتا ہے وہ باپ بھی پال سکتا ہے کوئی اور اس جیسا نہیں پال سکتا ماں جیسے بڑا کرتی ہے وہ ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ازمائش اللہ نے تو ایک مضبوط انسان بنانا تھا تو اللہ نے پیدائش سے پہلے ازمائش اور ازمائشوں پر ازمائش دینا سٹارٹ کر دی میں اینڈ جدھر کروں گا وہ بڑا کمال کا اینڈ ہے اس ایونڈ کو جب بھی میں نے دو تین چار دفعہ ڈسکرائب کر دیا ہے اور میرے لئے اسی سچویشن کا اینڈ اتنے کمال کا اینڈ ہے اتنا کمال کا اینڈ ہے میں بہت بڑا فان ہوں اس سٹوری کا اللہ کہہے کبھی میں فارغ ہوں تو مجھے اس کو پکچرائیز کرنے کا یا اس کی اس ایونڈ کو کسی ایسی طرح سے بیان کرنے کا لوگوں تک موقع مل جائے بہت ایونڈ فالور بہت مزے کی یہ سٹوری بڑی موٹیویشنل ہے میں اس کو سن کر اس کو سوچ کر اس کو ابزوب کر کر ہر مشکل وقت میں مجھے موٹیویشن ملی ہے ہر مشکل وقت میں کیسے لو جی فوت ہو گئے امہ فوت ہو گئی تھر آگے چلتے ہیں ابھی پورے جوان بھی نہیں ہو گئے جو دادا پال رہا تھا وہ بھی فوت ہو گیا اس کی ایج کتنی بتائی جاتی آٹھ یا دس سال بتائی جاتی ہے لو جی ابھی تو ابھی تو صحیح طرح بھائی لڑکے بھی بڑی عمر کی نہیں ہوئے جو دادا پالا تھا وہ بھی فوت ہو گیا اب آتے ہیں انہیں کدھر اب آتے ہیں حضرت ابو طالب کی طرف وہ چچا تھے بہت سارے چچا تھے ان کے لیکن ان میں سے ان چچا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہائیت نفیس اور گریٹ آدمی تھے انہوں نے اپنی سرپرستی میں لے کر انہوں نے پالنا سٹارٹ کر دیا بڑی روایات میں آتا ہے کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ان کی پرورش کی اور بہت پیار کیا اور بہت رسپیکٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو ریس کیا لیکن ایک بعد میں دوبارہ بتا دوں باپ باپ کی طرح ہی ریس کرتا ہے وہ کمی رسول کی زندگی میں تھی ماں کی کمی رسول کی زندگی میں تھی دادا کی کمی رسول کی زندگی میں تھی عزمائشیں رسول پر تھیں اب آگے چلتے چلتے کیا ہو رہا ہے آگے چلتے چلتے زندگی میں بڑی مشکلات آ رہی تھیں فینینشل سٹرنٹھ کبھی بھی اتنے سٹرنگ نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قبیلہ جس کو بلونگ کرتے تھے بڑا فینینشلی سٹرنگ قبیلہ تھا لیکن پرسنلی وہ اتنے چونکہ والد بھی فوت والدہ بھی فوت دادا بھی فوت تو بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہاں چچا کی سپورٹ ہر لمحے ہر طرح سے رہی اموشنل سپورٹ بھی رہی فینینشل سپورٹ بھی رہی سوشل سپورٹ بھی رہی اور بڑی ستری رہی اتنی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبدست طریقے سے بڑے ہوتے گئے ہم بڑے ہوتے 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 کیا ہو رہے تھے کہ زندگی میں بہت ساری ایونٹس ہو رہے ہیں ان ایونٹس میں سے سب سے پہلا ایونٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ایمانداری سچائی صادق ابھی نبی نہیں بنے ہیں ابھی نبی ابھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں ہوا لیکن اپنے جس معاشرے میں رہے ہیں ایک آئیڈیل انسان بن کے رہے ہیں کلاسیکل انسان بن کے رہے ہیں حالانکہ ابھی اس علاقے کے سردار بھی نہیں بنے ہیں اس علاقے کے بادشاہ بھی نہیں بنے ہیں اس علاقے میں اتنے انفلوئنس بھی نہیں ہے ایک انفلوئنس بڑا کمال کا ہے کیریکٹر کا انفلوئنس اتنا سٹرونگ کیریکٹر ہے اتنا سٹرونگ کیریکٹر ہے کہ لوگوں نے اپنی امانتیں رکھوانا سٹارٹ کر دی ہیں لوگوں نے جرگوں میں بلا کر گواہی دلوانا سٹارٹ کر دی ہے لوگوں نے اپنا سارے کا سارا بزنس کا مال ان کی سرپرستی میں لے کے جانا سٹارٹ کر دیا ہے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو اتنے کمال کا بزنس کر کے دیا ہے اور اتنے کمال کا علیف علیف کا حساب کتاب دیا ہے وہ خاتون نہیں پروپوز کر دیا ہے عجیب سی بات نہیں ہمارے ہاں تو ہمارے کلچر میں بھی مرد پروپوز کرتا ہے ایرب کلچر میں بھی مرد ہی پروپوز کرتا تھا یہ ان کی زندگی پہلا ایونٹ ہوا کہ عورت نے ڈائریکٹ پروپوز کر دیئے جناب صاحب مجھے تو تمہارے جیسا مرد ہی کبھی نہیں ملا ٹھیک ہے میں نے تو تم سے شادی کرنی ہے اب رسول کی بھی گریٹنس چیک کیجئے رسول نے یہ بھی نہیں دیکھا کیا میں ٹونٹی فائی ویرز کا ہوں یہ خاتون فورٹی یرز کی ہے ٹھیک ہے ان کی رسپیکٹ میں وہ نے کہا جیسا بسم اللہ یس ای ایکسیپٹیور پروپوزر ٹھیک ہے ادھر سے پرن کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئی تب تک رسول نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں سوچا بھی نہیں دماغ میں خیال بھی نہیں آیا ٹھیک ہے اتنا پیار کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کیا اتنا پیار یہ زندگی میں پہلا ان کے ساتھ ایک پوزیٹیو ایک سیچویشن ہوئی ٹھیک ہے کہ جس سے ان کے دل کو کافی تسلیب بھی ملی اور بڑی ایموشنل سپورٹ ملی اور بڑا ان کو زندگی میں تھوڑا سا بہتری آنا سٹارٹ ہوئی فائنینشل بہتری بھی آئی سوشل بہتری بھی آئی ایموشنل بہتری بھی آئی لیکن کیا ہوا چالیس سال کے ہو گئے نبوت آگئی جب نبوت آئی تو لو جی زندگی پھر سے اپسائی ڈاون ہونا سٹارٹ ہو گئی کیسے پورے کا پورا خاندان دشمن ہو گیا پورے کا پورا علاقہ دشمن ہو گیا بہت ویری ویری سمال ہینڈفل اماؤنٹ آف پیپل جنہوں نے کہا نہیں جی ہمیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان پر ایمان انہوں نے ایمان لیا ہے بہت ویلمٹ بہت ایک سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم عمری میں آپ کے کزن تھے وہ نے کہا جی جو بڑے بھائی کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں تم پر ایمان لاتا ہوں ٹھیک ہے بیوی نے کہہ دیا کہ ہاں جی جو میرا حضبن کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور بہت کم دو تین چار لوگوں نے دوستوں میں سے آج ہیں کہیں ابو بکر عزیز رتاہ نے کہا جو میرا بڑی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹ بولی نہیں سکتا پھر اس کے بعد کیا ہوا جب باقی پورے معاملے نے کیا کیا باقی پورے معاشرے نے کیا کیا باقی پورے معاشرے نے رسول پاکستہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیڑا غرق کرنے کی پلاننگ کرنا سٹارٹ کر دی ہر لمحے پر آپ کو فیملی کو افیٹ کیا آپ کی ذات کو افیٹ کیا آپ کو فینینشل نقصان دیے آپ کو سوشل نقصان دیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ ایک شاہ بابی طالب والا واقعہ ہوا کھانا بھی روک دیا گیا پھر حجرت کرنی پڑ گئی بلکل اپنا علاقہ اپنا گھر بار ہی چھوڑنا پڑ گیا جنگیں کرنا پڑ گئی اپنے ساتھیوں کی قرمانیاں دینی پڑ گئی خود کے کبھی دندان مبارک شہید ہو گئے پتہ ہی کیا کچھ ہوا پھر پتہ کیا ہوا ایک وقت ایسا آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے یہ وقت جو تھا نا اب ذرا سٹیٹس سنیے نبی بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اللہ کی مدد بھی ہے لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی ہے لوگوں کے ساتھ ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے ان کو اپنا آپ منوانا بھی ہے اللہ کا پیغام بھی ان تک پنچانا ہے وہاں بہت سے لوگ دشمن بھی ہیں معاشرہ بھی ایسا ہے جہاں بیٹیوں کی ویلیو کم ہوتی اور بیٹوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایسے معاشرے میں رسول کے بیٹے فوت ہو گئے بڑی کم عمر میں مجھے لگتا ہے اس چیز کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ صرف وہ گندا سوچتا تھا جس کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ میں سوچ سکتا ہوں یہ میرے اممہ بس سوچ سکتا ہے جن جن کے پاس اولاد ہے یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ایونٹ کیا ہے یہ بیٹے کی فوت ہونا یہ کیا ایونٹ ہے یہ بیٹی کا فوت ہونا بھی کیا ایونٹ ہوتا ہے لیکن اس معاشرے میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اچھا آپ سنیے تو سہیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی اگر کوئی ازمائش تھی سب سے بڑی اگر کوئی ازمائش ویسے تو بہت ساری ازمائشیں میں نے گن دیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا بڑے اوپر کیا ہوا کھانا رک گیا کیا ہوا گھر چھن گیا تو کیا ہوا دوست شہید ہو گئے تو کیا ہوا جو کچھ بھی ہوا بہت بڑی ایونٹ ہے سگی اولاد بیٹے اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹوں نے سنبھالنا ہوتا ہے بیٹوں نے سٹرنٹھ بننا ہوتا ہے کیا ہوا فوت ہو گئے یہ ایونٹ جتنا میں نے صیرت النبی پڑھی ہے اس میں مجھے لگتا ہے اس سے بڑا رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری ازمائشیں آئی ہوں گی یہ بڑی سٹرونگ ازمائش ہے اور یہ کون فیل کر سکتا ہے جس کے ہاں اولاد ہوتی ہے جس کا بیٹا بیٹی ہوتے ہیں جس نے اولاد کو پال کے پڑھا کیا ہوتا ہے مطلب میرا بیٹا ہے نا I have a son محمد پتہ نہیں اس کو کچھ ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا حال ہوگا میں تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میرا حال کیا ہوگا مجھے میں تھوڑا مختلف آدمی ہوں مجھے اپنے بیٹے سے کئی زیادہ پیار اپنی بیٹی سے بھی ہے اس کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دکھ یہ ہی ہوتا ہے اس سے بڑا دکھ انسان کو ماباپ کا دکھ بھی ایک وقت آتا ہے انسان اور جب میلوں میں پھج جاتا ہے ختم ہو سکتا ہے بہن بائیوں کا دکھ بھی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کسی اور جب میلوں میں ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اولاد کا دکھ نہیں ختم ہوتا میرا کزن بہت کم عمر میں فوت ہو گیا تو میری اپوپو ابھی بھی ان کو فٹس پڑتے ہیں بیس سال ہو گیا میرے اس کزن کو فوت ہو گیا میری کریلیٹیو ہیں ان کو ابھی بھی اس بچے کی وجہ سے ان کی فوتگی کے بعد سے ان کو اتنا دورہ پڑھنے ہوں تو کیسا ہوتا ہے I can understand یہ دکھ تکلیف ہی ایسی ہے کہ جو ماں یا باپ سے پرداشت نہیں ہوتی ہے اس لمحے میں ازمائش اور مشکل اس سے بڑی کوئی بھی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی ازمائش نہیں ہو سکتی اس ازمائش پہ اس ایونٹ پہ پوری یونیورس کے دو سب سے بڑے ڈائیلوگز آتے ہیں اس سیچویشن میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ڈائیلوگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی بڑا ڈائیلوگ ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائیلوگ کیا ہے میں اس ڈائیلوگ کا بہت نیکسٹ لیبل فین ہوں نیکسٹ اللہ نہ کریں مجھ پر مشکل آتی ہے جب بھی کو مشکل آتی ہے تو میں اس سیچویشن کو ضروری یاد کرتا ہوں اور اس سیچویشن یاد کر کے میں دو ہاں کتنا ہیزی ہوتا ہوں بہت ہیزی ہو جاتا ہوں پتہ رسول نے کیا ڈائیلوگ بولا پہلے چلیں اس سے پہلے کہ انہوں کو ڈائیلوگ سناؤں ذرا آپ کو سناؤں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ابتر کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جس کا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا اس کی تو نسل ہی ختم ہوگی اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہے یہ تو جھوٹا نبی ہے ایسا کیسا نبی ہے کہ جس کے اللہ نے بیٹے مار دی ہیں ابراہیم کے بیٹے تو نہیں مارے یاکوب کے بیٹے تو اللہ نے نہیں مارے چونکہ وہ سارے ابراہیم اور یاکوب اور بنی اسرائیل اور اس کے سارے فارورز وقت کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے تو پیٹی فوت ہوگئے ہیں تو مطلب کچھ کہنا انہوں نے نہیں سٹارٹ کر دیا اچھا اب رسول آزمائی تو گئے اس موقع پہ آزمائی تو بہت بڑی تھی کہ خود بھی لگا ہوگا یار یہ کیسے ہوگیا یہ کیا ہوگیا اللہ جی بیٹے تو انہیں دی ہیں تو انہیں لے کیوں لی ہیں رسول پہ لگے کہتے ہیں یا اللہ تعالی میرے دل میں غم ہے میری آنکھیں نم ہیں لیکن میں ایک بھی ایسا لفظ ادا نہیں کروں گا جسے تو ناراض ہو جائے بیٹے فوت ہوگئے ہیں دنیا نے بکواز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جھوٹا نبی کہنا سٹارٹ کر دیا ہے نبی کے ایمان کا لیول چیک کیجئے نبی اتنے مشکل وقت میں رو بھی نہیں دا بس کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے پتہ ہے میرے دل میں غم آگیا ہے اے اللہ تجھے پتہ ہے میری آنکھوں میں پانی بھی آگیا ہے لیکن میں کیا کروں گا میں ایسا کچھ بولنا کیا سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ جیسے تو ناراض ہو جائے کہا جاتا ہے یہ وہ پہلا وقت تھا جب وہ نے کہا یا اللہ یہ تیرا مال تھا یہ تُو نے دیا تھا یہ تیری طرف چلا گیا میں تیرے سے راضی جس کو عربی میں کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِهُونَ میں نے جتنا پڑھا ہے میرے پڑھائی کے مطابق یہ پہئی دفعہ رسول نے اس سچویشن میں کیا کہا اللہ جی تیرا مال تھا تیری طرف چلا گیا میں تُو سرازی ہم سب نہیں تیری طرف چلے جانا تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کر بڑا کوئی ڈالو اتنی بڑی ٹینشن میں اتنی بڑی آزمائش میں اتنی بڑی پریشانی میں اتنا بڑا شخص کیا کہہ رہا ہے اللہ جی دل میں غم تو ہے وہ تو میں انسان ہوں نہیں روک سکتا آنکھوں تک پانی بھی آ گیا ہے وہ بھی میں انسانوں میں نہیں روک سکتا لیکن میں کیسا انسان ہوں میں انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان ہوں میں تیرا نبی ہوں مجھے پتہ ہے کہ تُو ایگزیسٹ کرتا ہے میرا تیرے پر سب سے ایمان ہے ٹھیک ہے میں تجھے تجھ سے نراز ہی نہیں ہونا چاہتا میں سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے گلا بھی کروں میں سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ تجھ سے دوبارہ یہ واپس مانگو بھی تو نے دیئے تھے نا تو نے لے لیا نا تو تیری مرضی تیری مال ہے میری تولاد ہی نہیں ہے تیرے بنایاوے انسان تھے واپس سے لگتے ہی طرف مجھے کوئی ایک پرسنٹ بھی نہ غم ہے تو نہ غم تو ہے بس وہ گلہ نہیں ہے جی یہ تھا رسول کا سب سے بڑا ڈائلاؤگ you know اس ڈائلاؤگ کے جواب میں اللہ نے کیا ڈائلاؤگ دیا ہے جی اللہ کا ڈائلاؤگ ہے سورہ کاؤسر والا بسم اللہ اب اس ڈائلاؤگ کی ذرا لیول چیک کیجئے گا آپ نے کبھی بھی اس ڈائلاؤگ کو جیسے میں بھی سمجھانے لگا ہوں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کہنے کیا لگا ہوں ابھی آپ کو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ نبی کو کہتے ہیں اے نبی میں نے تجھے کاؤسر عطا کی ہے اب یہ اللہ تیک تسلیح دے رہا ہے کاؤسر کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاؤسر کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کسرت کے ساتھ جو امت ہے پوری امت کو یہ اولاد قرار دے دیا گیا یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کاؤسر جو ہے وہ جنت کے اندر کوئی چشمہ ہے یا سمتنگ ہے اس کو کاؤسر کہا جاتا ہے اب کاؤسر جس کسی چیز کو بھی کہا جاتا ہے اللہ کو پتا تھا کہ کوسر کس کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کوسر دی ہے وہ فاطمہ کی نظر شکل میں مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوسر عطا کی اتنا پیار کرنے والی بیٹی ہے اور تم اسے اتنا پیار کرتے ہو یا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اتنی بڑی عمد تمہاری اولاد ہی ہے ساری کی ساری تم ان سب کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرو گے یا وہ جنت کی کوئی ایسی کہانی سنا رہا ہے نبی کو پتا تھا کہ اللہ مجھے کیا کہا رہا ہے اللہ نے جو تسلیح دی نہیں تھی نبی نے اس تسلیح کو پورا ایبزوب کیا اس آیت کو نبی کے دل نے پوری طرح ایبزوب کیا پوری طرح سمجھا ہم تک کس شکل میں پہنچی تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا تھا اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا تسلیح دے دی کام ختم ہویا صورت ختم ہو گی اللہ نے تسلیح جس لمحے دی اسی لمحے اللہ نے حکم بھی دے دیا کیا حکم دے دیا سیچویشنز رپیل ایبزوب کر لیں سیچویشن کیا ہے بچے فوت ہوئے ہوئے ہیں غم ہے عزمائش ہے ٹینشن ہے مشکل وقت ہے اور اللہ کیا کہا رہا ہے فصل لی رب کا ونہر اٹھو اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو سب نماز نہیں پڑھنی ون ہر قربانی بھی کرو کیا کرو جی یہ حکم مانا چاہیے تھا کہ اٹھو یار خیارہ ٹینشن نہ لو دفن کرو بچے کو اپنے حکم کیا آ رہا ہے کیا حکم آ رہا ہے اٹھو نماز پڑھو اور پھر ایک اور مشکل حکم آ رہا ہے جب کوئی غام ہوتا ہے گھر میں تو بندے کی باڈی لیتھارجی کوئی ہوتی ہے بندے سے ہلنے بھی نہیں ہوتا جس کسی نے اگر اپنی فیملی میں کوئی ڈیمائیس اوبزرف کی ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ ساری ہر کسی کے انسان کی وہ بلکل باڈی شل ہو چکی ہوتی ہے انسان سے ہلنے بھی نہیں ہوتا اللہ اتنے بڑے دو حکم جرے پتہ نہیں وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا زور کا وقت ہوگا اثر کا ہوگا یا جو بھی درمیان کا کوئی وقت ہوگا اللہ نے حکم ہی دے دیا بجائے اس کا ٹرائے ٹینشن نیلو اللہ خیر میں خیر کرونا تمہارے ساتھ میں دوبارہ اولاد دے دوں گا یا کچھ بھی کر دوں گا اللہ کیا کہتا ہے اللہ تو پھر اللہ ہے اللہ کا تو اپنے نبی کے ساتھ اشتہ بھی بڑا نوکھا ہے اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے اٹھو بھائی نماز پڑھو نبی کیا کرتا ہے ساروں کو کہتا ہے وہی آئیے وضو کرو آؤ نماز پڑھیں اب وہ جو ابتہ ابتہ کہہ رہے تھے وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہے یہ تو بجائے اس کے کہ بے ہوش ہو جائے یہ تو بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ہو ہی جائے یہ ساروں کو نماز پڑھانا سٹارٹ ہو گیا اچھا اللہ نے اگلا حکم کہہ دیا چلو قربانی بھی کرو پھر وہ دشمن پریشان ہو رہے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے اس کے بیٹے فوت ہوں گے تو استغفراللہ مازاللہ یہ بھی کمزور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ابنے صاحبیوں کو کہتا ہے یار وہ میرے جانور میں اب بھائی بچے فوت ہوں ہیں اللہ کیا کرا رہے ہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا کام کرا رہے ہیں ایسے عالم میں بھی کہتا ہے نماز پڑھو میرے سامنے آکے کھڑے ہو اللہ کے رسول کہتے ہیں سو بسم اللہ آؤ جی نماز پڑھیں بہترین نماز پڑھاتے ہیں سارے صاحبیوں کو پڑھاتے ہیں اللہ کہتا ہے چلو قربانی بھی کرو وہ آتے ہیں وہ اپنے جانور میں سے سب سے بہترین جانور لاتے ہیں اس کو قربان بھی کرتا ہے تو ایسے اتنے مشکل وقت میں اللہ کے نبی اتنے بڑے عمل کرتے ہیں پھر اللہ کیا کہتا ہے پھر اللہ کہتا ہے ان نشان اکہو لبتر یہ جو تیرے دشمن ہیں نا یہی بے نام و نشان ہوں گے تیرا نام زندہ رہے گا آپ میں سے کسی نے ابو جہل کی نسل میں سے کسی انسان کو دیکھا ہے ملے کسی کو آپ کو کہہ لکھتا ہے ابو جہل کی نسل نہیں ہوئی ہوگی بھائی ابو لاب کی اولاد نہیں ہوگی چل تو رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو بیٹا آگے چل رہا ہوگا کسی نے تو شادی وعدی کر کے بچے سچے پیدا کیے ہوں گے کسی نے مو سے نکالا بھی ہے کہ میں میرا باپ دادا ابو جہل تھا کوئی نکالتا بھی ہے اگر اس کو پتا بھی ہو کہ میرے لکھڑ دادے دس پندرہ نسل پیچے میں ابو جہل کی اولاد ہوں تو خود ہی اپنے آپ کو ٹکرے مارتا ہوگا خود ہی اپنے آپ کو مارتا ہوگا نام بھی نہیں لیتا ہوگا کہ میرے باپ دادوں میں سے کوئی ایک عدب اجھال بھی تھا یا کوئی ابو لہاب بھی تھا ابتر کون ہوئے وہ تو ابتر ہوگی ان کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے کسی کو برا پلے کہنا ہے تو یار کیا ابو جہل والی حرکتہ کر رہے ہیں ابو جہل میں سے ہم نے جہل میں سے جہالت نکال لی ہے اس کے نام میں سے کیا نکال لی ہے اس کے نام میں سے ایک جہالت کی ٹرم نکال لی وہ تو اب تر تو وہ ہو گئے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف اللہ نے کیا کہا ہے ورفانا لکا دکرک تیرے ذکر کو میں بلند کر دوں گا تیرے لیے تو کیوں ٹینشن لیتا ہے کتنے لوگ ہیں آج نبی کا ذکر کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اور یہ کروڑوں بھی مر جائیں تو اللہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تم سارے انسان مر بھی داؤ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے سارے کے کتنے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے یہ فرشتے کتنے ہیں پتہ نہیں سارے کتنے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں یہ سب نبی کا ذکر کیا ہے نبی پہ درود بیجتے ہیں نبی پہ سلام بیجتے ہیں تو ان کا ذکر کدھر ہے وہ زمین پہ تو نہیں تو اسمان پہ بھی ان کا ذکر ہو رہے ہیں ہر لمحے ہی آہاں پتہ نہیں کیا پتہ کچھ فرشتے کام ہی اس کام کے لئے بٹھائی گئے ہیں تو تم صرف ایک کام کیا کرو تمہارے وقت اللہ عمد صلی اللہ علیہ محمد کیا کرو کیا پتہ ان کا کام ہی ایک ہی ہو تو ان کا تو ذکر اللہ کیا تھا میں نے کیا کر دیا ورفانہ اللہ کا ذکر کر دیا تو بیٹا جی یہ کب کیے اگر اس لمحے میں کیا ہوتا تھوڑی ریوارس سٹوری کریں سٹوری میں تھوڑا پیچھے جائیں سٹوری میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اگر وہ جب بیٹے فوت ہوئے تھے نبی کا غم نبی کی پریشانی نبی کی ازمائش نبی کے ایموشنز کو ایسے ڈسٹرپ کرتی کہ اللہ سے نراز ہو جاتے ہیں اللہ سے خفہ ہو جاتے ہیں یا خفہ نہ بھی ہوتے ہیں نراز نہ بھی ہوتے ہیں اللہ سے گلا کر دیتے ہیں گلا بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں دو مثالے دیتے تھا ایسی نہیں ہیں بہت ڈیفرنٹ مثالے ہیں لیکن تو سام ایکسٹینٹ میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ میں اس ذکر میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک سٹوری ہے میں سٹوری سننا چاہتا ہوں یونس علیہ السلام آئیو بہت نے نام سنا ہو گئے ان رسول کا بڑے کمال کے بہترین رسول کیا کرتے ہیں وہ قوم سے ایک دم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کیا گھٹیا لوگ ہیں یا ان کو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہوں مان دی نہیں ہیں سنتی نہیں ہیں اللہ سے تو بھی ڈیالوگ بھی نہیں ہو ابھی صرف کیا ہوئے کسی سے ٹھیک ٹینشن کھاتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جاؤ سارے جاؤ کھڑے میں جاؤ چلے جاتے ہیں کہیں دور کیا ہوتا ہے مچھلی ان کو مچھلی کھا لیتی ہے کہیں سائلے سمندر پر گئے ہوں گے تھوڑا اپنا ریلیکس کرنے خود کو گئے ہوں گے مچھلی تو سمندر میں ہی ہوگی نا بھائی ٹھیک ہے روڈ پر تو نہیں مچھلی آسکتے ڈیپریشن میں جس شہر میں جس علاقے میں رہتے ہوں گے وہاں سی وی ہوگا سی ویو اے یونس مجھ سے پوچھے بغیر تُو کیسے قوم کو چھوڑ کر آسکتا ہے پتہ اللہ نے کیا کیا یونس کو مچھلی کھا گئی قوم پورے کی پوری اللہ نے ماف کر دی can you imagine اتنی سی غلطی بھی اللہ نے اب غلطی بھی نہیں ہے تو غلطی بھی نہیں ہے تو انسانی تقاضی ہے غصا سکتا ہے مجھے نہیں آتا موسیل اسلام کو غصا آیا انہوں تو کسی ہے کہ تو پنچ بھی مار دی ہے وہ پنچ بھی ایسا مارا بنا ہی فوت ہو گیا ٹھیک ہے غصا ہے بھائی ٹھیک ہے ہاں اس کو بغتا بھی بھی موسیل اسلام نے لمبے عرصت آتی بہرحال بہرحال باپس آتے ہیں یونس اسلام میں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ہوں اللہ کے رسول ہوں تو غلطی کی ہوگی نہیں میں تو نہیں مانتا کہ غلطی کی ہوگی یہ غلطی تو ہے بھی نہیں یہ تو ایک نورمل فنومن ہے اللہ نے کہا تو آپ نے میری وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا تم نے میرا انتظار کرنا تھا کہ میں تمہیں کیا حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے ہلنے کے نہیں ہلنے اس قوم سے مایوس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ٹھیک ہے تمہیں تو مایوس ہونے کبھی حق نہیں ہے تمہیں ایسا تو میری ہیلپ ہے تم تک تو سیدھا سیدھا جبرائیل آتا ہے وہ جس نے جبرائیل کو دیکھ لیا اس کی مایوسی کی طرح سے آگئی جس نے جبرائیل نے میری وحی آ کر سنا دیا وہ تو انسان جی نہیں رہتا بندہ وہ تو بندہ ہی پتہ نہیں کسی اور کیلئی کا ہو جاتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ چھوڑ کے جاؤ یہاں سے پتہ نہیں کتنے دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دنوں تک چالیس دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے پتہ نہیں کیسے زندہ رہے وہ بھی اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ماں زندہ کیسے رہے اور وہاں وہ آیت ریلیٹ کی جاتی ہے کہ یہ آیت انہوں نے کہ کہا جاتا کہ یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کہ اللہ تعالیٰ جی تُو پاک ہے تُو ہی واحد ہے تُو ہی عبادت کے لائق ہے تیرہ ہی حکم چلنا چاہیے تُو ہی پاک ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے مجھے پریز معاف کر دیں تو جب انہوں نے ریلیز کر لیا کہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے کہا چلو جی واپس یو نو ایک اور نبی یاد آگئے ہیں یاکوب علیہ السلام یاد آگئے ہیں یاکوب علیہ السلام کا نام پتا ہے کسی کو دوسرا ہے جی اسرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل یہ جو یہودی ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے کس کی نسل میں سے ہیں یاکوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ٹھیک ہے یاکوب علیہ السلام بہت بڑے رسول ہے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہی نبی رسولی رسول ہیں یعنی یقوب علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں کوئی ایک آدھے بیٹ میں کیا تھے یوسف علیہ السلام تھے اور باقی بھی اولادیں تھیں اللہ مجھے معاف کریں میرے دماغ میں اس طرح کے پرسیپشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں اگر غلط ہیں تو لیکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دماغ کے پرسیپشن یقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہو گیا اب کس وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں نہیں ججمنٹل ہو سکتا بلکل بھی ہوتا ہے میرے پاس دو اولادیں ہیں تو مجھے ایک سے زیادہ پیار ہے ایک سے کم ہے ہاں ان کے سامنے کہوں گا کہ نہیں کہوں گا اب یہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے وہ ایسا ہے جو میری پہلی اولاد ہے بیٹی ہے مجھے اس کا فیلنگ یا افیکشن نہیں کسی اور طرح کی بیٹا ہے اس سے بھی بہت پیار ہے لیکن بس وہ ایک مختلف قسم کا پیار ہے لیکن اگر مجھے کوئی کہہ دے اگر میرے پیار کو اگر کسی وینگ مشین نے کیلکولیٹ کرنا مجھے پتا ہے کہاں کا زیادہ نکلے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کی خیر میں اس کو نہیں رسکائب کرنا چاہتا بس یک یاکوب علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں یاکوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے کس وجہ سے زیادہ پیار ہو گیا وہ وجہ مجھے نہیں پتا زیادہ پیارے تھے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیارہ کوئی انسان یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا اب وہ کیوٹ بہت زیادہ تھے یا ان کی سمائل بہت اچھی تھی یا ان کا نورانی چہرہ تھا تو یاکوب علیہ السلام کا خود کا بھی نورانی چہرہ تھا وہ بھی رسول تھے ابھی تو خیر کرتے کرتے کیا ہوا what happens باقی ہم وہ جیلسی ہوتی ہے کس سے جیلسی ہو رہی ہے سگے بھائی سے ہو گئی ہے اب کیا کریں ابا کو پیار جو اس سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو میں بھی اپنے چھوٹے بیٹے تک اتنا پیار نہیں دکھاتا کہ مجھے اس سے زیادہ ہو گیا تو بیچ میں اس سے جیلسی نہ ہو جائے لیکن میں دل کو پتا ہے دونوں موجود ہوں تو میں دونوں کو ایکل رسپیکٹ کرتا ہوں ایک ایک ہوں تو کر کے ایک کے ساتھ کام ہوتی ہے دوسر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کہیں کچھ ایسا خیال پیدا ہو کہ باپ کے دل میں اس کے لئے پیار بہت زیادہ آگئے جس سے وہ برادرانے یوسف والا نظامی نہ سٹارٹ ہو جائے خیر میں یہ بھی نہیں سمجھانا چاہتا میں بتا کیا سمجھانا چاہتا ہوں جو بھی وہ آپ سب کو بتا ہے یوسف کو بھائی لے گئے کہیں گما دیا کہیں گرا دیا ابا جی کے پاس سٹوری سنانے آگئے اور ابا جی کو کہتے ہیں بھائی یوسف کو تو بیڑیا بیڑی پھا گئے اب یعقوب علیہ السلام ہے رسول ہیں کیا ہے بھائی اللہ کی وحی آتی ہے بھائی جبرائیل آتا ہے بھائی کیا کہنا چاہیے یعقوب علیہ السلام کو ہاں جا کے چیک کرنا چاہیے چیک کیا ہوگا چیک کیا ہونا جا کے اس کوئے کے پاس بھی چلے گئے جس میں نیچے یعقوب یوسف علیہ السلام یا سو رہے تھے یا بے ہوش تھے آوازیں بھی دیں کوئی آواز نہیں آئی نظر بھی نہیں آئے آواز بھی نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ یوسف نیچے ہیں ابھی بھی اللہ کا کمال ہے اتنے قریب سے نہ خوشبو آ رہی ہے نہ اتنے قریب سے آواز آ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے اور جب ملنا تھا تو کیا ہوا وہ دوسرے شہر سے بھی چلے ہیں یا آپ نے کہا مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے اتنے دور کے خوشبو آ رہی ہے تو قریب کے آواز بھی اللہ کا کمال ہے اللہ نے جب چھپانا ہو تو چھپا دیا اللہ نے جب ملانا ہو تو ملا دیا لیکن جو اصل کہانی ہے پلیز اس کو سنیں گے وہ کیا کہانی ہے یعقوب سے جب یوسف چھٹے تو یعقوب نے رونہ سٹارٹ کر دیا کیا کر دیا بھائی کتنا روئے کتنا اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھ ہی ختم کر دی اپنی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب روتے تھے تو جبرائیل تب تک نہیں آیا جب سے یوسف گمہ تب سے جبرائیل یعقوب کے پاس نہیں آیا آ جاتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا پوچھ لے جبرائیل یار میرا بیٹا کدھر ہے پہلے یہ بتو بتا دے مجھے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں یہ رونا کیا ہے کس بات پر رو رہے ہیں کس بات پر رو رہے ہیں بیٹے کی ڈیت پر رو رہے ہیں بیٹا کس نے دیا تھا کس نے لیا ہو تو کیوں رو رہے ہیں ہمارا نبی تو نہیں روئے ہمارا نبی تو کہتا ہے اللہ دی غام بھی ہے تھوڑے آنسو بھی ہیں لیکن بتے دی مال ہے جی تنہیں لے لیے میں کیا کروں گا رو کا تو بھی حکم دے دے میں وہ مان لیتا ہوں تو میرے نبی نے تو وہ حکم ماننا سٹارٹ کر دی نماز بھی پڑھ لی قربانی بھی کر لی اور دشمن ادھر دیکھتا ہی پریشان آدھے دشمن ادھر ہی مسلمان ہو گئے ہوں گے یہ واقعی اتنا سٹرونگ آدمی ہیں یہ اتنا سٹرونگ آدمی ہیں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے یہ تو خیر بہرحال 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 کیا ہوا واپس آتے ہیں اس کہانی کی طرف کہ یاکوب الاسلام کا کیا ہوا روتے روتے جب کافی عرصہ گزر گیا یوسف کسی اور شہر چلے گئے وہاں کی بادشاہ بن گئے یہاں یاکوب کا کیا حال ہے یاکوب کی زندگی کا تو بڑا برا حال ہے غریبی بھی چل رہی ہے سوری پلیز کہانی چل رہی ہے بھی آج کی کہانی نہیں جانی چاہیے کلاس چلی جائے کہانی میرینے جائے گی کیا بات ہے جی کہاں پہنچ گئے یاکوب الاسلام کو تو برا حال ہے بڑاپا بھی آ گیا ہے اور غریبی بھی ہے اور آنکھے بھی چلی گئی ہیں مجھے لگتا ہے جبرائیل بھی کافی دنوں سے نہیں آیا ہے نبی ابھی بھی ہے رسول ابھی بھی ہے لیکن وہی کوئی نہیں آئی ابھی تک میری ناکس اکل کے مطابق یا میری ناکس نولیج کے مطابق ایک وقت آتا ہے یاکوب پر جس دن وہ کیا کہتے ہیں جس دن وہ واپس پلٹتے ہیں اپنے خدا کی طرف ایک رات کو اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے کس بات کی معافی مانگتے ہیں اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ میں کس بات کو لے کر رو رہا ہوں میں اس بات کو لے کر رو رہا ہوں کہ یوسف مجھ سے گم ہو گیا ہے یوسف کو اگر تُو نے فوتگی دے دی ہے تو میں رو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں میں تجھ سے گلہ کر رہا ہوں جس دن ان کو اپنی اس غلطی کا حساس ہوتا ہے کہ اللہ جی میں تو غلط کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے تیرا دیا ہوا مال تھا تو نے لے لیا نا تو نے لیا نا